موسیقی پی جے آئی ورکر علی بلال تشدد سے حلاق نہیں ہوا نگرام وزیراعلا پنجاب نے ویڈیو جالی قرار دی موسیقی کہتے ہیں گالم گلوت سے نہیں گھبراؤں گا گھر چلا جاؤں گا لیکن دباؤں میں نہیں آؤں گا مجھ پر پہلے ساتش اب قتل کا الزام لگایا گیا کارکن کی حلاقت پر ملوث اپراد کے خلاف کا روائی ہوگی سیاست کریں لوگوں کو گمراک نہ کریں ذلہ شاہ کے والد کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ کھڑے رہیں چیئرمن تحریک انصاف امران خان کا نگرام وزیراعلا اور آئی جی کی پریس کانپنس پر رضی عمل کہا جتنا جھوٹ بولا گیا اگر کسی محضب موشرے میں ہوتے تو جیل میں ہوتے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آوان کو آسانی سے بے وکوف پناہ سکتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں خطرناک حد تک بے وکوف حکومت کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے ذلہ شاہ کے قتل کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا پواچوہ بلی کہتے ہیں علی بلال شہید کی موت حادثے کا نتیجہ تھی تو امران خان حماد اثر اور مجھ سمیت تحریک انصاف کی قیادت پر جھوٹا پرچا کیوں درج کیا پرنس کانفرنس نگران سرکار کے دامن پر لگے ماسوم خون کے دھبے مٹانے کی ناکام کوشش ہے پاکستان مسلم لیکنون کے راکھنما عطا تارڑ کہتے ہیں گزشتہ ارتالیس گھنٹے سے ایک لاش پر سیاست ہو رہی ہے تحریک انصاف کسی بھی جانی سانہے کی تلاش میں رہتی ہے ذل شاہ کے جا بہوکونے کے واقعے پر سیاست کی جا رہی ہے وفاقی وزیر اطلاف مریم اورنگزیب کی امران خان پر تنقید کہا پورن ایجنٹ اور گھڑی چور بیدر بزدلی اور خوف کا نمونہ عبرت بن چکا ہے امران خان روزانہ ایک نیا بہانہ گر لیتے ہیں میں نے عدالت نہیں جانا میں تلاشی نہیں دوں گا میں میڈیکل نہیں کراؤں گا میری جان کو خطرہ ہے امران خان ناجائش طریقے سے اقتدار میں آئشہ جیل انا میمن کیسے ہیں امران خان کی سیاست جھوٹ پر چل رہی ہے امران خان افراد نہیں ملک و قوم کے ذات زادش کر رہا ہے